بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بفر سلوشن کے بفر سلوشن کس کو کہتے ہیں سو سلوشن وچ مینٹین ارس پی ایچ وین سمال امونٹ آف ایسٹ این بیس ایس ایڈیڈ وہ سلوشن جو اپنا پی ایچ مینٹین کرتا ہے جس کے پی ایچ میں چین نہیں آتا جب آپ سمال امونٹ آف ایسٹ یا بیس ایٹ کرتے ہو تو اس کو ہم جنرل ہی کیا کہتے ہیں بفر سلوشن کہتے ہیں یا سلوشن وچ ہف کانسٹینٹ پی ایچ یا وچ ہف کانسٹینٹ پی ایچ اسکارڈ کیا بفر سلوشن پھر بفر سلوشن ایس ایڈک بھی ہو سکتا ہے اور بیسک بھی ہو سکتا ہے اب ایس ایڈک بفر وہ ہوتا ہے جو ویگ ایسٹ سے بنتا ہے اور ویگ ایسٹ کے سٹرانگ بیس کے ساتھ جو سالٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا کہ ویگ ایسیڈ تو ایسیٹک ایسیڈ ہے نا اب یہ ایسیٹک ایسیڈ ہے اس کا سالڈ کسی سٹرانگ بیس کے ساتھ این اے او ایج کے ساتھ سو جب یہ دونوں آپ اس میں ملتے ہیں نا تو یہ آپ کو بنا کے دیتا ہے یہ سو ویگ ایسیڈ اور اس کا سالڈ کسی سٹرانگ بیس کے ساتھ یہ جو بفر بناتے ہیں اس کو ایسیٹک بفر کہتے ہیں اسی طرح ایج ٹو سی او تری این ایج سی او تری بھی ہے اسی طرح بیسک بفر کون سا ہوتے جو ویگ بیس ہوتا ہے اور اس کا سالٹ سٹرانگ ایسٹ کے ساتھ اب دیکھیں یہ ویگ بیس ہے ن ایچ فور او ایچ جب اس کا سالٹ بنے ایچ سی ایل کے ساتھ یہ جب دونوں کمبائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بناتا ہے ایچ ٹو او ایچ اور ایچ مل کے ایچ ٹو او سی ایل ایچ فور سی ایل اس کے ساتھ مل کے یہ بناتا ہے سو بیسک بفر ویگ بیس اور اس کا سالٹ سٹرانگ ایسٹ کے ساتھ اسیڈک بفر ویگ ایسٹ اور اس کا سالٹ سٹرانگ بیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسیڈک بفر بھی ہوتا ہوتا ہے اور بیسک بھی اسیڈک بفر کا پی ایچ سیون سے کم ہوگا بیسک بفر کا پی ایچ سیون سے زیادہ ہوگا پھر بفر ایکشن اور بفر کیپیسٹی کیسے کہتا ہے بفر ایکشن کیسے the resistance offered by a buffer solution وہ resistance جو offer کرتا ہے buffer solution to change in pH by adding asset جب آپ کوئی asset اور base ڈالتے ہو اور buffer solution resist کرتا ہے اپنے کس کو اس asset اور base کی addition کو تو اس کو ہم جنرلی buffer action کہتے ہیں اور buffer capacity کس کو کہتے ہیں capability of a buffer solution کہ اس buffer کی capability جس کی وجہ سے وہ maintain کرتا ہے اپنا pH تو اس کو ہم جنرلی buffer capacity کہتے ہیں ٹھیک ہے اب let's suppose ہم example میں explain کرتے acidic buffer ہے acidic buffer CH3COOH CH3COONA کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں acidic acid جو ہے weak acid ہے جب اس کو آپ water میں ملاتے ہو H2O میں تو یہ acetate ion and hydrogen ion بناتا ہے اب یہ کیا ہے salt of this weak acid ہے تو اس کو جب آپ ionize کرتے تو CH3COONA اب یاد رہے گے یہ weak electrolyte ہے اور یہ strong electrolyte ہے مطلب یہ partially ionize رہتا ہے یہ completely ionize تقریبا ہوتا ہے بعض books میں یہاں پہ reversible کا نشان ہے بعض books میں یہاں پہ irreversible تو آپ کی مرضی ادھر reversible لگاتے ہو یا نہیں لگاتے لیکن میں نہیں لگاتا کیوں نہیں لگاتا because this is a weak electrolyte اور اس کو stronger electrolyte ہونا چاہیے تو پھر کہی جا کے buffer جو action ہے وہ ہوتا ہے اب دیکھیں اس acidic buffer میں میں اگر let's suppose باہر سے HCL aid کرو تو اس کا hydrogen جو ہے وہ اس acetate ion سے مل کے کیا بنا دے گا ascetic acid اب یہ ascetic acid weak electrolyte ہے سو یہ اتنا ionize نہیں ہوتا ionize نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ hydrogen ion اتنا نہیں produce کرے گا جس کی وجہ سے اس solution کا pH میں کوئی change خاص نہیں آئے گا اسی طرح اگر آپ میں OH ڈالو تو یہ OH الڈی یہاں پہ hydrogen پڑا ہوئے تو اس کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا water بنا دے گا سو جب water بنا دے گا تو water تو neutral ہے again water احسانی سے ionize نہیں ہوتا سو جس کی وجہ سے اس buffer solution کے pH پہ فرق نہیں پڑے گا یہ جملے یاد رکھئے گا اگر میں باہر سے acid ڈالو تو acetate کے ساتھ یہ جو الڈی پڑا ہوئے مل کے ascetic acid بنا دے گا اب یہ ascetic acid weak electrolyte ہے جی ہو یہ احسانی سے ionize نہیں ہوتا ionize نہیں ہوگا تو hydrogen iron نہیں بنیں گے hydrogen iron نہیں بنیں گے تو آپ کا کیا ہوگا pH پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اب اگر باہر سے میں OH ڈالو تو یہ hydrogen کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا water already neutral ہے اور یہ بھی ionize نہیں ہوتا تو pH پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اسی طرح اگر میں basic buffer low NH4OH اور NH4CL کا سو اگین اسی طرح reversible ادھر میں احسانی ڈالوں گا تو OH کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا H2O جو ionize نہیں ہوتا جو ionize نہیں ہوتا سو ایٹومیٹیکلی کیا ہوگا solution کا pH maintain رہے گا اب اگر میں باہر سے base ڈالوں OH ڈالوں NaOH ہے اس کا OH ڈالوں سو NH4 کے ساتھ مل کے NH4OH اگین یہ VK electrolyte یہ سائنی سے ionize نہیں ہوگا تو OH زیادہ نہیں produce ہوں گے جس کی وجہ سے buffer کا جو pH وہ maintain رہے گا